اسرائیل ہماس کے بیچ بھیشن جنگ میں ہماس کے لڑاکے اسرائیل کی سب سے ایڈوانس سینہ کو گازہ میں ناکو چنے چبوا رہے ہیں اور ساتھ ہی اسرائیل کے اتری فرنٹ پر ہجبولہ لگاتار اسرائیلی سینہ کے ملٹری بیس پر ڈرون میسائل اور راکٹ حملے کر اسے نقصان پہنچا رہا ہے جس کے کارن گازہ کے ساتھ ساتھ لیبنان اور اسرائیل کے بیچ بھی بھیشن ید چھڑنے کے آثار صاف نظر آ رہے ہیں اور اسی کڑی میں ہجبولہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے رویوار تڑکے یوو اور کیلہ بیرک میں اسرائیل کے مسائل اور توپ کھانے بیس کو نشانہ بنایا یہ اڈہ اسرائیلی سینہ کے وائیو اور مسائل رودھی کمان کا مکھیالہ ہے اپنے ایک بیان میں ہجبولہ نے کہا کہ یہ حملہ گازہ پٹی میں فلسطینی لوگوں اور حماس کے سمرتھن میں اور پوروی لیبنان کے بالبیک شہر پر اسرائیلی حملے کے جواب میں ہوا ہے بیتے دن اسرائیلی ہوای حملے نے بیلباک شہر کے پورو میں الاسیرہ کے پڑوس میں ایک گھر کو نشانہ بنایا تھا جس کے جواب میں ہجبولہ نے گازہ پٹی سے لوٹے گولانی بریگیٹ کے کیلہ بیرک پر ساٹھ سے ادھک کتیوشہ روکٹ کی جھڑی لگا دی اسرائیلی میڈیا نے بھی اس بات کی پوشٹی کی ہے کہ لیبنان سے قبضے والے سیریائی گولان ہائٹس کی اور سے لگ بھگ پچاس روکٹ لانچ کیے گئے تھے جس میں بتایا گیا کہ اس میں سے کیول چار کو انٹرسپٹ کیا گیا ساتھ ہی ہجبولہ نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ اس نے شنیوار شام کو لیبنان کے قبضے والے سات گاؤں میں سے ایک الملیکیہ میں اسرائیلی سینستھل پر توپ کھانے کے ایک گولے داغے ہیں اس کے علاوہ ہجبولہ نے ایک اور بیان میں کہا کہ اس کے لڑاکوں نے قبضے والے لیبنانی گاؤں کفر چوبا کی پہاڑیوں میں رویسٹ الالام سائٹ پر توپ کھانے کے گولوں سے حملہ کیا تھا ساتھ ہی لیبنانی گاؤں بلیڈا کے پاس بیات بلیڈا ستھل پر بھی بمباری کی ہے ہجبولہ کے لڑاکوں نے قبضے والے لیبنانی شیبہ فارمز میں الراڈار سائٹ پر جاسوسی اپکرنوں کو بھی نشانہ بنایا جس میں آئیڈی ایف کو بڑی ماترہ میں نقصان ہوا ہے ہجبولہ نے کہا کہ لیبنان کے سات گاؤں میں سے ایک ہونین گاؤں پر جس پر اسرائیلی سینہ کا قبضہ ہے وہاں ستھیت رمیم بیرک پر بھی توپ کھانے کے گولوں سے حملہ کیا گیا ہے ہجبولہ کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اس کے لڑاکوں نے اسرائیلی کیفربلم سینستھل پر دو آئرن ڈوم بیٹریوں پر دو آتم گھاتی ڈرون لانچ کیے جس سے لکشیوں کو کافی نقصان ہوا ہے موسیقی موسیقی